گلدی ہے اُتھے جا کے سگون نل بیجانا چاہیتا ہے اور سلام تا جواب اگر پوری میں ٹھیک ہے اس تو بات باند واسطہ ضروری ہے کہ بندہ ایسی جگہ تے نا بیوے کہ لوگوں تے دل اچھ خواہش ہوئے کہ لوگ میں نوویکھیں پہ فلاں جگہ تے باہتے لوگ میں نوویکھیں نمائع ہو کہ باندی ضرورت نہیں ہوتی کیسے تو بھلاں کے اگر جا کے بانا اے بھی اچھا نہیں ٹھیک ہے ایسی جگہ ملیے سگون نل اُتھے تُسے سگون نل بیجانا اگر تے گفت مو ہو رہی ہے تو گفت مو سننی اتنی انتہائی ضروری ہے کہ اگر تُسے ذکر کر رہا ہو تصمیح پاڑ رہا ہو تو تے سگون ہی روک کے تے تُسے گال کرنہ لگی گال سنن غور نال غور نال اس دیگال سننی ہے پھر اکثر سے ہم ساڑھے کوئی میٹنے اتھے ہودین میں آنا چاہنا مجلس دے آدابا میٹنے ہودین اللہ دے فضل و کرم نال ساری ساری میٹنے بڑی اچھے تھی کنال اگام پاندی ہے لیکن جدو صدر صاحب آدنہ اینی کوئسٹان او دو کام کارگان ہو جانتا ہے او دو مسئلہ خراب ہو جانتا ہے اگر کسی نے سوال کرنا بھی ہوئے تو دا طریقہ ہے اونگلی کھڑی کرے صدر صاحب بے پھرے ہم دے صدر صاحب خود اشارہ کریں اونگلی دنو اس کھڑی کرنی ہو سکتاکہ ہو رنال بندہ ہوئے اونگلی کھڑی کرنا نالا ماشاءاللہ تناب جیندہ انتظار ہاں بہن سکتے ہیں پہرحال میں اپنا انسان دے کلیبار اتوار دے گوشت اگر جیاز اچھے ہاں اچھا جدو صدر صاحب آدنہ اینی کوئسٹان اونگلی کھڑی ہوں گیاں ایک ہوئے گی دو ہوگی اونگلی آنگلی 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 اچھا سن پر فلاں بندہ گال کرے تے گال نا تریکہ کار اے ہے کہ اگر ایک بندہ گال کر رہا ہے تے اونگلی گال تمجھو اتنا تھی ہوں سامنہ دے گال پوری نہیں کارنا نہیں وہ سبھی کوئی دی اونگلی گال نا میں بندہ بھی کھڑے ہو جائے جیڑا بندہ کھڑا ہویا ہے اونگلی پوری گال سننی ہے تمجھو نال سننی ہے جیدو آنگلی آخری گال ختم کر راستی جیدو کھڑا ہو جاستی دیل ٹھنڈا ہو جاستی خود نہیں بھائی جاستی بھوڑ ہو دے اندار کوئی ایسی چیز باقی ہے راسی جیدی اونگلی بھوڑا کھڑے ہونڈ واسطے تیار کرسے اسے پر اگر صدر صاحب آکھین دوسرا پتہ جڑا کھڑی کھڑی کر رہا ہے کہ میں بھی کچھ بولنا چاہتا اگر صدر صاحب آکھین ہاں بھے بول تے پھر تے انہوں بولنا چاہتا ہے اگر صدر صاحب ناکھین پھر خاموش ہو گرانا چاہیے ٹھیک ہے جی میں بلا تاخرین سکر علامہ صاحب بھی بڑی میرے بارے جناب ستا عبدالرزاق صاحب جو کے بڑی کیپتی اور خوصورت خفتگو فرما رہے ہیں تمہیں خوش آپ کیت کم آگا میرے علاقے بھی خوبصورت شخصیت آپ اپنی بے پناہ مسروفیت باوجود آپ نے شفقت فرمائی آپ تشبیف ذا کیا ہے تمہیں آپ دا شکریہ دا کرنا اور اچھا دا زیادہ دے اسی آپ دوں انتظار نہیں کنا ہوگئے تمہیں اور ملتبے ساتھ جناب مطلع چودری محمد اختر صاحب جو کے صدر نے اہم نبضی ہوئی دو سوئی کی دے آپ دوں میں ملتبے ساتھ چاہتا شریف زیاد اور اپنے خیال آمدہ ازار فرما اللہ تعالیٰ ترانی بنید فرکان امدی فرمائی دا ہے کہ قسم ہے زمانے دی کہ انسان کسالے چھے انسان ڈھٹے چھے مگر او لوگ نہیں جنہیں چار خوبیہ نمبر ایک اللہ زینا آمانو جیڑے ایمان لے آئے نمبر دو وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور نیک عمل کی نمبر تین وَتْوَاسُو بِالْحَقِ اور او حق پاتے نصیت کر دے خود بھی انہیں تے عمل کیتا تے ہاتھ پاتے نصیت کر دے رہے وَتْوَاسُو بِسَبْت اور جدو انسان حق تے ہونڈا ہے تے پھر انہیں مصیبتہ تکلیفہ بھی ہونڈیا تے اس تے اس سبب بھی فرقین کر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ارشادِ گرامی ہے تو اڈے چو اکل مند او ہے جیڑا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر او اکل مند نہیں جیڑا اس تنید دیر دولت ہے بنا جاوے او دی وٹی نکری ہوئے وٹے محل بنا جاوے او اکل مند نہیں اے میں نہیں پیاندہ توسی نہیں پیاندے اے تاہیدارِ مدینہ میں آنڈا ہے او پیاندے کہ تو اڈے چو اکل مند وہ ہے جیڑا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر اوٹ مرن تو پہلے مرن دی تیاری کیے حسن بسری رحمت اللہ علیہ وسلم فرمان ہے انہاں فرمایا کہ میں صورت اثر دی تفسیر ٹھیک بڑا فالت سکھے میں جیڑا بزارج گیا ٹھیک بڑا فالا آواز لا رہا اے لوگو میں غریب تھا بھی کوئی سوچو میرا سرمایہ گھول لے کیونکہ بڑا پیگل جاندی ہے گھول جاندی ہے تو اس تو مند پتہ چل لیا کہ یہ ساری صورت اثر ہے تو اسے خود سوچو سادے ساندو جیل اللہ تعالیٰ ٹائم ملتا ہے اس تیاری وست ٹائم ملتا ہے کہ دی سب تو چھوٹی ہی کہا یہ سیکنڈ ہے سادے کو سیکنڈ دی کوئی ویلیو سے نہیں سمجھے آج کل سب تو قیمتی شاید وقت ٹائم ہے سیکنڈ اس کی ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ اے دیوچ ایک لکھ چھہسی ہزار میل روشنی سفر کرتی ہے اگر ہیک سیکنڈ میں جاؤ اٹامیک بام جیرا ہیروشیما نے ناؤں دس ٹونیسو پینٹالیج بھ گیا ہیک سیکنڈ میں میں اڑائی کلومیٹر دی دیرے دیوے چھ ہزار دراجات ہو گیا اور ہر چیز ختم ہو گیا حتیٰ کہ نوائے تیم میں اینی شہدین آنے ان کے بندہ اگر کچھ ہی حجر چارڈ لیا تے بندے لپچھاما رہ گیا تو بندہ ختم ہو گیا اے سیکرٹی امیت ہے پتہ نہیں کتنی ایسی چیز ہیں اللہ تبارک بطالہ پیدا کیتی ہیں جیڑیاں اے اس طرح زیادہ سے پیدا نہیں ہوسے اے اس طرح زیادہ تو ساڑی بنیادی گائی سیکرٹ ہے جو میں ایک بچہ پیپر دے رہے ہوندہ ہے امتحان دے ویٹ تین گھنٹے درمیں ٹائم ملدہ ہے انہیں ایک بچہ او ہے کہ جیڑا پورا ٹائم پیپر تگندا ہے پیپر حل کردہ ہے اوہ اور کچھ بھی نہ کریں تیتی نمبر تلائی گا ایک بچہ اوہ ہوندہ ہے کہ اوہ ہوندہ ہے گھنٹے گزریں تو میری جان کھتے اے سنیڈا ٹائم ملے ہے اللہ تبارک بطالہ دیتا ہے اے سنوہ سنڈا پیپر دہ ٹائم سانیڈی تیاری کرنی کھتے اگلے جانے دنیا جیلی ہے اے دنیا ساڑی ریائش نہیں ہے اے گزرگاہ ہے جس طرح انسان ایک رستے دے جا رہے ہیں رستے دے ایک پول ہے وہ پول دے مانے دے رستے دے جا رہے ہیں سایہ دار درخت ہے اے اس دے مانے دے دنیا ٹائم شارٹ ہوں تو میں اشارٹ کرنگا کہ ساڑی تنظیم ایم ڈیو اے مباخات ویلس ایڈ اسوسییشن دو سوئی کی اس دے بنیاد سدہ دوزار بین رکھی اور اس وقت اسیسات لوگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ لکھ لکھ شکر ہے کہ آج ترائے مہینے مکمل ہوئے آج دا دا دوزار غالباً دا ہیک پولا رکھی ہے تین مہینے تبار آج ساڑے ممبران تبار میرا شعور کا کہ میں اللہ تعالیٰ نسبت اوز نبی نسبت نالانمے ممبر نائنٹی نائن ممبر پورے کرے گا ساڑے پہلے نائنٹی نائن پورے ہو گئے اور اگلے نائنٹی نائن شروع ایک سووید راہمٹ ان ساڑے ممبر ہو گئے اور الحمدللہ اسی ہر مہینے کچھ آداف رکھنے جیڑے کے ایسا مکمل کرنے ہوں دن اس تو بعد اگلے مہینے سے نمیں آداف رکھنے وہ مکمل کرنے ہیں پچھلے مہینے نے ساڑے آداف آن کہ اسا ساڑے کو چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہو جاندے ہیں اسی نے انہا واسطے کو ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ کچھ مسائل پیدا ہو تو پہلے ہی دبا دیتا جامیں اور کچھ تھی نے پہلے بار بار جھال کرتے ہیں کوشش کسی جاتے ہیں حال ہو کرتا ہے اسا سنو کوشش ہی کر لیے اوڈی واسطے پچھلے مہینے سے تشویہ طلب مسائل نے مسائل مسائل کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی بنائے ہیں یہ دیوے ہر کمیونٹی ہر قوم ہر گھرانے میں مہت بار لوگ شامل ہیں یہ دیوے تقریباً تعداد ہو دی تری در آنڈ باؤنڈ یہ دیوے مسائل سالکول آئے الحمدللہ اور کافی مسائل سا حل کرانے کوشش کی تھی کچھ ہو گئے کچھ پینڈیں گے کچھ انپراسس اور ایک بہت فٹی کامیابی ہے اس دبار اسے مسائل کمیٹی تھو چونکہ پورے پینڈ دے مہت بار اور مجزد ہو کہ شامل ہیں اہل رائے بن دے پورے پینڈ دے ایسا کہ اعتماعی فیصلے بھی یہ کریں اور انہ الحمدللہ رب العالمین انہ لوگا ایک بہت کرا نظام دیتا پورے پینڈ میں تین فیصلے کلتے نمبر ہی کائی عورت قبرستان نہ جاسے جنازے دنا نمبر دو کوئی ستھہ ساتھ دن تو زیادہ نہ ہو سی ستھر ساتھ دن ختم ہو جاسے نمبر تین کوئی بندہ چاہے بھوگڑے دی ہاتھ دے کتھے بیٹھا ہے بھوگڑے تلاب کے حق میں لے تن کوئی بندہ ہے اوہ اوہ تو کھانا نہ کھا سی نائیو تو چاہ ساتھ دے اتنے ایک ضمیر اسی سارے اتنے ایک سالے معاشرہ جو ہے اور ڈیسنی اوریشن دے شکار ہو گیا ہے کہ اسی اٹھینے غریب بندہ فوت ہو جائے دا ہے اوہ دے مہمان تباہ روان دے دا تیترائی سو بندہ سے دو گھڑے لکھانا لینا ہے اس ورس دے اسا اے سالی مسئلت کمیٹی نے فیصلہ کیتا اور الحمدللہ رب العالمین کہ انہوں پورے پیٹ جائے لیا اس نوں اکسیپٹ کیتا ہے اور ایک فوت کی ہوئی ہے اس دے یہ الحمدللہ ستر پرسنٹ کا کمال بھی ہو گیا ہے اور انہوں نے غریبانہ جو نامی زمان ہے کہ کم از کم سانو پجاہ پرسنٹ بچات ہو گیا ہے یہ تے کھولتے ساڑھی آج دیکھیں لگنیاں اتھے ساڑھی انترائیے چار دیکھیں لگنیاں اور ایک بہت ہنڈی کامیابی ہے میں تو ان سارے نمارک پاہ دینا سارے مہمراہن میں سارے سینئر مہمراہن پورے گاؤں والے ہیں کہ تُسی ایک طریق صاف فیصلتہ حصہ ہو اوہ فیصلے جنہیں سارے نسلہ نہیں کار سکتے ہیں اصلا آمدلہ اپنے نسلہ میں چاملی ہے سب دا شکر گزارا نمبر دو اس مہینے اصلا رفاہ امام سارے دے سے کسی کے رفاہ امام سارے کنظیم آ کہ وہ سارے کام نیگلیکٹ ہو رہے ہیں اوہ دی باستے اصلا رفاہ امام کمیٹی بڑھائی تاکہ جنہیں سارے پیٹھ پے کام مہم رفاہ امام اوہ سملے سے نسی مسائل پروائید کر سائے اوہ انہیں سملے سے اوہ دی باستے ہیں اوہ دی باستے ہیں یاگ فورس دکتی ہے یاگ ٹائگرز یاگ الحمدللہ حرم العالمین کہ سارے ہی پوائنٹ آؤٹ کرانتے ہیں اے اتھے پہنچ جانتے ہیں ہونہ اس دو بات ویتاوٹ ویسنگ اینی ٹائم میں اگاں جا رہاں یا جہاں سارے آمان علی آدھاف ہیں اس مہینے دے یا نیکس ٹو منٹ دے پہلا آدف صدا یہ ہے کہ الحمدللہ اصلا اس مہینے قرآن محل کی بنیاد رکھنی ہے اپنے جنہ زگاہ نمبر دو اسی اللہ تعالیٰ نے کلام محفوظ کر سا اگر ہٹ بسم اللہ ہی محفوظ کر جو شاید صدیہ خیل پستے ہی گو نمبر دو اسی اس مہینے برطن اور دریاں اوہ لہمسہ ہیں کم از کم ساؤ یا ڈیر سو بندے تے انتظام ہو سی کوئی غریب کسے دییاں امیر خوشی غمی ہو جاندی ہے اتہار گھار چانی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانی کل لو ماندلہ یا فان ہر چیز مفنا کل لو نفس نظائی کا کل موت اگر کوئی غمی ہو جاندی ہے فاطقی ہو جاندی ہے اوہ بندے لائے جاسے اوہ مفت استعمال جاسے اگر کوئی خوشی ہو جاندی ہے خوشی تو استعمال کھلے اپنی مرضی تو کوئی تنظیم دی حیلپ کرنا چاہے تو بے میں نہ چاہے نہ دیں نمبر دو نمبر تین سادر نمبر تیسرا ہے کہ اسی یہ چلنے آئے کہ پینٹ دے ایسی بازار نالیاں گلیاں ایساں کھول رشتے سادے ٹھیک ہوں پیتی وستے سادے سادے بھی ضرورتے پیس میٹن تو پہلے ایسی ایسی سٹیپ لینا چاہتے ایسی چلنے سادے ہیلپ کرو تاکہ ایسی بازار سادے بازار چلی اب کدائیں سادے مٹی دے دیر چلے پہ کدائیں سادے لکڑی پہیاں کدائیں کش چاہتی جو مرسائکہ نہیں لگتا جو گٹی نہیں لگتی ایسی فسیلیٹیٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ سادے گلیاں بازار نالیاں نالے ہر چیز کلیر اور اس تبار پہار تا موسم آرہے ہیں سادے یہ بھی پلانے شامل ہے ایسی گرید بھی لے تھی ایسی خوبصورت فودل سامن بازاروں دے جیدی سیمہ داری او لوگ جنہیں سامنے اسے پانی پونی ان کو دیسے فودے وغیرہ سے لابسے اے سادے آنجی کم اگا ایس تو بات سادے الحمدلہ جنہیں رفای امک میٹی ہے انہ دو ہم مسجدانی بہت خوبصورت صفائی کے لیے جیدی سادی مہینیہ تو نہ ہو سکتی انہوں نے خراج تحسین پیش کرتا اور اس تو بات اسی یہ بھی چاہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم اسی بات شعور میں ہو گئے اگر اسی اللہ دے گھر نہ آباد کر سائیں تاں سادے گھر اپنے آباد ہو سکتا تینہ مسجدانی ایک نظام ہوئے ایک خوبصورت نظام ہوئے یہ نہیں اسلامی معاشر تشکیل کرے کتھے ساڑے درست تدریس ہوئے ساڑے امام پاک امام دیل صلح صاحب ہے وہ دیزہ تو تقریم ہوئے اے نووے کہ کسی تھی مج راتی نہ ملے تو تم امام اٹھا رہے چال تو بچھا کسی نیدر نوے امام سائٹ کے ہو سانوے یہ تو پتہ ہوئے کہ امام دیزہ کی ہے مسجد دیزہ کی ہے یکی نے ساڑی اسی ہوں ٹھیک یہ کھلو رہنے آئے یہ مسجد دیزہ جانے آئے تو ہوتے سارے سی برابر نہ کوئی مارے نہ کچھ ادریے ایک ہی صاحب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز استاد شیر بہدر صاحب نے میرے گفت ہوئی ہے انہ میں دلچس پیدا ازار کیتا انہ میں ایک ہے کہ ساری اگلی کمیٹی یا کمیٹی ساری بنی ہویا مسجد دی کمیٹی لیکن وہ کوئی ساری ایکٹیو نہ یہ دے بھی مکھینا ہے صرف ایک استاد شیر بہدر صاحب تمہار خیال ہی نظر ہوگی ایک بدا سارے نظام صرف مسجد نظام تعمیراتی نظام نہیں ہوتا ایک اتنے وہ سارے نظام ہوتے مسجد ساری اسلام کی جاد ہے سارے پورے معاشرہ ایک مرکاز ہے وہ تو اسر تعلیم دے رہی ہے اس تو یادہ اگلی کمیٹی کوئی ایکٹیو کرو یا کوئی نوے نال ممران دے کے ایک ایکٹیو کمیٹی ہوگی ترے ہیں مسجد ایک مسجد نہیں دوسرا سارے پورے کے یہ چیز ہے کہ سارے امام مسجد حضرات ہیں یہ دو سلامیں فکریں معاشرہ ازاد کر سائیں تو سارے ہوں خدمات کر سائیں سارا سال سارے ہوں خدمات کر دیں تو سارے کام کی ہونگا ہے ایسا کدھی عید تے پڑھا عربیہ دے چھگئے تو کدھی صوربیہ دے چھگئے اسی یہ چاہینا ہے میں اپنے مسائلہ کمیٹی دے سامنے رکھتا یہ سارے بزورت بیٹھے کہ کم از کم سارے امام دا اگر سار پیا ہے گھرنو مسجد لائے جاوے کیا ریو بردی جامعہ مسجد ہے جتنے بھی گھرنم دے سار پیا ہے ہر گھرنو مہینے بعد گھر دے ہوئے تو وہ میرا خیالے کو ڈھیر کوئی وہ دا فیدہ کی ہوسی سارے امام مسجد سارے کام از کام بیل لکھلیا کوئی سبزی دے آ جاسے وہ تھوڑا بڑا فکر آج تو ازاد ہوسی وہ خوش ہو کہ سارے زیادہ کام کرتی یہ جنہوں دو چار نمازوں سات بچے اسی ہے سمجھنے میں ادھا مرگزہ مالک بھی ہاں استاد بھی ہاں پیٹیزار میں تنخواہ بھی تو میں ہی تودا آتو بان میرے کوئی ساپو نہیں ہوں اے وکھو پھئی امام ساٹے دے سی این جی نائنہ نے کو بیل لوں دا ہے نائنہ نے کو بچے کھان دے نائنہ نے کو کھرچوں دے تو بوڑا سی آ دے آئے ساٹے امام نماز پانچ نہیں پڑھا بانگے میں نے لاؤں چین دن دوران دی کرنی باکیاں فکریں مہائی تے پیچھیں ہونا پیش اپس اچھی چیز ہے لیکن ساندھوں میں نے ہیلک کرنی سے اپنے امام ساٹے تنہ مسدان دے ہیں ساو سا روپیا لاؤں مہینے با مسدیتے ساٹے ہر اس کے بعد سا سا روپیا الحمدللہ ساٹے پندے دن دن اور میں جنہی پہلی مسدیت کمیٹی ہے یہ خراج تحسینوں پیش کرنا چاہنا کہ اتنے کام باقت دے گئے امالہ نائمی صاحب حرکل مجود ہیں جنہوں پہلے آیا اور اونا ستیر اسی لاکھ یا نترہ بھی یہ لگ جائے لاکھے مسدیتے ساٹے مکمل ہونے کرنے یہ خراج تحسین پیش کرنا اس کمیٹیے لیکن یہ سٹیپ بھی چاہیے کہ ساڑے امام صاحب بھی ازتہ ہوئے کہ ساڑے کوئی مسئلہ ہوئے مسئلہ چمیٹی نہ لگا لگا امام نہ لگا لگا قدیش صاحب کوئی چھوٹا یہ مسئلہ ہو جائے ہوئے ساڑے مسائل پہلے تھا یہ ایسی کدے جنگ پہلے اسی اسلامی محاشرہ اللہ دیئے اس وقت سے والسلام اور مولانا نائمی صاحب دی میں جا تو میں ذرا اپنے تقریر شاہد کی تھی اور ساڑی اس تحظیم نے ایک ایسا نسام تو ہاں دے اس تامتنا تین مہینے دے اندر حالانکہ میں اس سال دو آدھا پر برام بڑھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ صاحب نے اس قابل کرسی اسی کفند فندہ انتظام کرسا میں اعلان کرتا کہ کوئی غریب کوئی امیر کوئی فوت ہوئے تو ایم ڈیولی وی کفندے سی کفندے دیرے سے مجود ہے صندوق دے ویچ پہت کوئی آگے اسی سنان اسی گھرات میں رکھ سا ہے بے شکر آ کے ساتھ کھل ہے اور میں اعلان کرتا ہے سکیئی کے کھلو کے اگر میں منہ تو میں انہوں پر فان ایم ڈیولی وی ایدھا ہیتا ہے آمین جی بہت شکریہ صاحب میران دا اور میں علمائے اہل سنت ساڑیلہ کے لیشان جان انہ میں جانتی ہر وقت دار دیر یہ کمیٹی ہے جیڑی تنظیم ہے چونکہ ایچ کمال کسے مند ہے دیڑا خاص نہیں کمال صرف ہے کہ تو انڈی نیت صاف آئی تو انڈی جذبہ صاف آئی اس کر کے تو نکام یابی ہے تو ڈاکٹر آلام آمام آمد اکبال صاحب نے کور شیئر رکھیا سید کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ آتات کے لیے کچھ کمس نہ تھے کر رہا ہوا ہے اگر صرف از ہی عبادت ہی کرتی ہم دیگو کہ جوڑی چھڑے کل ہوتی تھے وہ بھی کوئی نہیں لیکن اگر صرف عبادت ہی مقصود ہوتی تو پھر اللہ ربا جیسا جیڑے ملائکہ لینے فرشتے نے شب و روز فاردے تھے میرے عظیم خالق و مالک تی تصمیح بیان کر دینے وہ دی صرف تو ستا بیان کر دینے انسان کو تو اس نے تکلیف نو اپنی تکلیف محسوس کیتا جاوے تو میں دعا دعا خالق کائنات تو ہنڈی اس تنظیم نو کام جابی اتا فرمائے شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں پوری زندگی دو بندے لپڑ دی کوشش کیتی لیکن او دو بندے میں نو نام ملے پوری زندگی دو بندے بندے نے سوال کیتا کہ اگر صاحب وہ کڑھے دو بندے جس نے پوری زندگی نہیں ملے تو شیخ صاحب فرماندے نے اکتا او بندہ میں نو نہیں ملے کہ جس نے اپنی زندگی ویچ کیسے انہیں ظلم کیتا ہوئے اور پھر وہ اللہ دی پکڑ تو بچ گئے ہوئے ظلم غلطی نیسی خطہ کہا رہا ہے غلطی خطہ گناہ انسان سوال ہو جانتا اللہ معاف کرے لیکن ظلم ایک الگ چیز ہے ایسا بندہ نہیں ملے پوری زندگی جس نے کوئی ظلم کیتا ہوئے اور وہ اللہ دی پکڑ تو بچ گئے ہوئے اور دوسرا میں وہ شخص بھی پوری زندگی چیز نہیں ملے کہ جس نے اللہ دی رات مال خرچ کیتا ہوئے اللہ دی رات لوگوں نے مدد کیتی ہوئے صدقہ خیرات کیتا ہوئے دین دے کمہ اپنا مال خرچ کیتا ہوئے اور وہ پھر بندہ تدھی غریب ہو گیا ہوئے کھا ہو جاوے مجبور ہو جاوے میں ہوں بندہ بھی ساری زندگی اپنی زندگی چینی میں پیان کیا تو اس کر کے ایسا سارے انہوں کوشش کرنی چاہیے جیترہ کوش انگیر لوگوں نے بددہ جڑے جذبہ حاضر کی کائنات فرنوستر اس کام جا بھی عطا فرمائے تو میں آخرتے اپنی طرف شکریہ بھی ادا کرنا ہے میرے مسلکتی تہائی خبر شخصیت میری ادا کے لیے معروف سیاسی اور سماجی شخصیت بھی نہیں میری مراد نہایت باجد و اکرام شاڑے بزرگ شاڑے استاد نہایت حضرت علامہ مولانا کاری امان نائمی صاحب چونکہ فبلہ نائمی صاحب صاحب جو دین میں واسطے آپ نے خدمات میں میں آپ نے موجود کی نامی امدی اگر اس طرح اسی کلال ہوئے تازی کرنے جو کسی فرام کر رہے ہیں بے شمار جگہ تھے آپ نے زیر سر پرستی آپ نے زیر سایہ بچے دیڑے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ نے دین تو سنسو ہو رہے ہیں تمہیں دعا دو بھی آن کہ خالقی کائنات کی بلا استاد محترم دیومت راز فرمائے اور جترے انہیں پروجند دین تی خدمت دیومت شروع کر رہے ہیں جو انہیں زیر زیر کرنے شروع کرنے چاہتے ہیں خالقی کائنات کتا تمام دیوے چونہ نکام یابی عطا فرمائے اور آپ عزت سے ایمان اندر مزید برکت عطا فرمائے تمہیں ملت میں ساکھ ساکھ نہا دو بہترام جناب عزت امام استاد محترم حضرت علامہ مولانا کاری اماناللہ تلیمی صاحب کو تشریف اور امی 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 دینی موسیقی وَلْتَكُمُ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَلْهُونَ الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِلْمُنْكَرْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولان العزیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نسیح او کبان وصدق رسول نبی کریم امی درود پاک اللہ صلی اللہ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَجِّدِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِهُ سَجِّدِ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سَجِّدِ یا حَمِدَ اللّٰه فاجم التعظیم برادرانِ اسلام مَوْلَانَا مَا میں اتدادِ اندر اس تنظیم اس کمیٹی دے جملہ اراقین اور جملہ ممبران نو خراجِ قاسین لیش کرنا کہ اللہ جس پہ راضی ہوئے اس نے اپنے دین دی طرف اور مخلوقِ خدا دی خدمت بسطے جون لیتا ہے تو ان مبارک ہوئے کہ مالکِ قریم نے توڑیتِ ایک کرم فرمایا تو انو اچھی سوچ عالی فکر کر اور ایک عظیم جذبے اللہ کریم نے تو انو مالا مال کی دی اس نعمتِ عثمتِ تُسی اللہ کریم لگتنا بھی شکر ادا کرو تھوڑا قرآنِ کریم دی ایک آیتِ مبارکہ اور آقا کریم علیہ السلام دے فرامینِ مبارکہ جو ایک فرمانِ عالی شان میں تو علیہ السلام نے پڑھے ہمتاں گوش ہو کے پہلے قرآن دی آیت دا ترجمہ پھر آقا علیہ السلام دے پیارے فرمانِ عالی شان دا ترجمہ مالکِ قائنات نے برمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اے میرے محبوب دی غلاموں تو آٹے بچ ایک احساس کرو ایک ایسی جماعت ہونی چاہی جئے یَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جیڑی لوگانوں خیر دی طرف بلائیں خود بھی سراپا نیک بنے اور لوگانوں بھی نیکی دی طرف بلائیں اس فرمان میں مطابق مالک نے توانا قبول گئتے کہ او خیر واہی جماعت بچ اللہ نے توانا شامل کر کے توانا اپنے دین لی سرزلندی لئی لئے اور مخلوقِ خدا دی خدمت لئی لئے اللہ نے قبول فرمائے فرمائے اونا دا مشن کی یہ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی دا حکم دن دن وَجَنْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرْ اور بُرَائِ جِرُوفِ جِنَّا مِچْ اے خوبیاں آ جانا اللہ فرماندہ ہے اُلَا اِكَهُمْ الْمُسْبِحُونَ اے ہی ہو فلاہ والے ہیں اے ہی ہو کامیاب کامیابی و عظیم نعمت ہے یدِ وَسْتِ اسی سارے چند نئے ہیں کہ ایک کامیابی والی نعمت ملے لیکن کامیابی کنہ وَسْتِ ہے جِنَّا مِچْ اے خوبیاں يَدْعُونَ إِلَا بِالْمَعْرُوفِ وَجَنْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرْ اس جماعت وستِ حقیقی کامیابی ہے جنہ وچھے سفات موجود ہیں آقا کریم رسولان دا فرمان پڑھے آئے اس سلسلے بچھ آیات کے قرآن دیئیں کہیں آئیں میں اللہ تعالیٰ دے فضلنا حافظِ قرآن جنہی آئتہ چاہوں میں پڑھ سکتا ہے لیکن وقت ترابی خیال کرتا ہے اس وقت میں ایک آئتیں بلا رکھتا ہے ایک حدیث پاک میں پڑھیں بڑی مختصر حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا دین کنی چیز دنا ہے فرمایا دین نہ ہے خیر خواہی دنا ہے سارا دین ہی ہے دین نسیح دین خیر خواہی دنا ہے ہم دردی دنا ہے ایک دیو سے لنے سکھ ہو جان گا نا ہے اگر خیر خواہی دا جذبہ نہیں دی تو جتنی لمبی نماز بلنا پڑھنا جتنا بڑا سائم و دہر ہو جائے جتنا بڑا قائم و لیل ہو جائے جتنا بڑا عابد شب زندہ دار ہو جائے اگر بخلوکِ خدانا خیر خواہی دا جذبہ نہیں دی تو ربِ قائنات کی بارگر جی تو آٹھیں گا لمبیاں پڑھیں گے نمازاں تو آٹھیں رکھے ہوئے گے روزے دھوڑی تصمیر اور دھوڑیاں تلاب پر کوئی مقام نہیں رکھیں گا جب تک حقوق اللہ ادا کرم دنان حقوق العباد کر تسی بورا خیال نہیں گا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے میرا سارا دین ہی خیر خواہی ہے ایک دوسرے ان الحمدر دی ہے حدیث پار کے چوندہ حضورت ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی یہ یمن میں چکایا ہے خوبصورت جوان سنساں اتنے خوبصورت جوان سنساں کہ انہوں حضرت عمر فرمانے سنساں میرے نبی دی امت دا احبوس ہو سنساں چھے ساٹھے چھے اٹھتا تھا خوبصورت قدرت نے اس نے ظاہرین ان نوازیاں دی اسلام کی محبت دل لچ پیدا ہوئی مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام نے وثالے باکمات کو چھے مہینے پہلے جریر بن عبداللہ حضورتی بارگاہ بچ پائے خوبصورت جمعان اپنے قبیلے دے سردار جدو آئے کہ میرے آقا تو آٹے آقا سباکو صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدو اس محوندیاں بکھیا تو میرے نبی نے اپنی مبارک کملی اتاری کہ کملی مبارک اتار کے اجی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا ہے کافر اس ارادے لڑا آیا حضورتی بارگاہ بچ جی نہیں لیکن سب نے چودہ دمکھنی کائنات جیڑی سب نے قیمتی کملی کملی مالے جی کملی حضور نے عوض بستے اپنے غلام نے فرمائے دے قدمت لے چاہے اللہ 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 ساڑی نے تھوڑا جب کس سے اختلاف ہو جا رہے کہ اسی پتہ نہیں کی کہا چاہتے ہیں درہا غور فرماؤ سیرت تیبہ اے مڑا موٹا اختلاف ہو جانا ہے اے حسن اس تے ایک دوسرے نوں کو سنا تو پڑا کچھ کہا چھڑنا چھوٹی بھی گلتوں اے بڑی بڑی گلے دیکھو دو جہانہ والی تیجی انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا کہ میرے آقا نے اپنی کملی سبحان اللہ اتار کے پرمائے دے کلمہ دے پر او بھی کمیلے دے سردارا انہیں کملی اٹھائی چننی اکھانڈا لائی تے حت بان کیسکی تھی حضور اے کلمہ دے دھلے رکھان دے قابل نہیں اے تصیل سے رکھان دے کلمہ میرے آقا دے پڑھے ہے حضور دے غلام بڑھ گیا اوہ پرمائے دن حضرت جریر بن ابھیلہ کہ حضور دے بیساز تو چھے مہینے پیڑے میں کلمہ پڑھا اس نے دین مکمل ہویا کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترے سالہ میں تنہا جڑا دین پھیلے اس وقت حضور نے جڑی میں نصیت فرمائی کہ جڑی میں سب نے زیادہ پسند آئی اوہ کیا میرے آقا نے پرمائے جریر بن عبداللہ ہر کسے نہ خیر خائے اے میرے آقا نے میرے نصیت فرمائی جڑا پھل میرے آقا اللہ علیہ وسلم نے اتا فرمایا اوہ عظیم بھل کیا کہ تُو ہر کسے نہ کی کرنا خیر خائے کرنا تو میرے بیارے بھائیوں اے جو سب تنظیم بڑھائی اے بھی اہمیت قرآن بھی قائد آقا علیہ السلام نے فرمان تُو سی اندازہ کر لو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس نے خدا واللی عالم نہ شکر کرو کہ اللہ نے توانوگس محنت واسطے قبول فرما اوہ تے کن غلامانی نوکرانی کمی نہیں اے اس دی خاص میرے بانی ہے کہ اوہ جس بردید دا کامل ہے اے اوہ دی میرے بانی اوہ دا فضل ہے چاہے تے عباب اللہ کو رکابلی حفاظت کرا رہا چاہے تے ختم نبوت تے سلسلے بھی چاہے تے چھپ ہوں ان سے ایک مازہور جڑا ہے محبوب تی ختم نبوت تا جا کے پیرہ چھدے پھر دنیا میں تے کہ ڈیڑھ کروڑ بندہ ہو دا جنازہ پہ پل دا جی 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 تے اپنے تے اپنے بگانے انہ دی نظمت سلام کر دیو نظروں دے مالک بندیاں دی کمی نہیں ہیں جس وہ وہ قبول کر لوے او اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریں ان تو اڈا اے لیڑی تنظیم ہے اگراز و مقاصد ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انہوں دے خطاب تو بعد مفتگو تو بعد مزید ضرورت ہی کوئی نہ اتنی سونی ہوگی مفتگو کی تھی میرے بھائی جو دے محمد اختر صاحب بھائی عامر زی شام صاحب عبد الرزاق صاحب انہ بڑی سونی مفتگو کی تھی صرف مرکت بستی یہ چند گلہ ہیں پیدا مقصد کی یہ اس کا سبین دا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم اس کی کی اہمیت ہے تُس ہی غور فرماؤں پڑے لکھے ازرات بیٹھے ہوئے دینی اور دنیاوی تعلیم ہی کتنی اہمیت ہے جدی فروغ بستے سوسہ میند کرنی ہے کہ جڑی پہلی بھائی غارِ ہرا بچ آئیے نماز آلہ ترین عبادت ہے لیکن نماز اڑدہ ڈا دا نہیں روزہ افضل ترین عبادت لیکن پہلا حکم روزہ دا نہیں آیا اکمل ترین عبادت لیکن احمدر پہلا حکم نہیں آیا ذکھاہت آلہ درین عبادت ہے لیکن پہلی بھائی بچہ پہلی بھائی بچہ کی حکم آیا ہے اقراہ پڑا پہلی بھی بچ کیا ہے اقرار پڑھ یعنی علم حاصل کر اور علم او لا زوال دولت ہے کہ یہ دی وجہ تو انسان دا شرف ہے انسان کی عظمت جڑی او علم دی وجہ دی ہے فرشتی عبد سامنے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جڑی عظمت بیان کی تھی او کی بیان کی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ اللَّهَا اصازِ آدم علیہ السلام تمام چیزاتِ نام سکھا دیتے علم دی وجہ دوں گی حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے ممتاز ہو گیا قرآنِ پاک میں چاہے حل يستبیل کیا علم والے تجاہِ برابر ہیں نہیں نہیں علم روشنی ہے علم نور ہے تمہیں تعلیم دینی دنیا میں دینی تعلیم پہلے ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادنو اتیبو اولادہم علیہ سلاسِ غزار اپنیاں اولادہنو تین چیزہ سکھو جس نفیدہ صدقہ اے اولاد ملی اس نفی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمیں ہیں کہ اپنیاں اولادہنو کنیاں چیزہ سکھو تین چیزہ سکھو پہلی چیز کیجئے ہی غبہ نبی کیوں گل اپنے نبی کی محمدت سکھو بچپن اچھی اپنی اولادنو اپنے رسول تین محبت سکھاؤ اپنے نبی دا پیار سکھاؤ یہ توٹہ بچہ آشک رسول بڑھ گیا تھی اوہ دے بچ سب کچھ آج دا ساری اولادی فرمایا اپنے نبی دی محبت دوسرے نمبر تھے وَحُبَّا اَحْلِ وَعِدِ اپنی اولادنو اپنے رسول پاک دی اَحْلِ وَعِدِ دسو بیٹا رسول اللہ دی احلِ بیعت نے اس دین لئی قطر بھی قربان کیتا اس دین لئی مال بھی قربان کیتا اس دین لئی بچے بھی قربان کیتے اس دین لئی خود بھی قربان ہو گئے سب کچھ لٹایا ہے لیکن دین بچے احلِ بیعت کی محبت سکھاؤ تیسرے نمبر تھے وَعَلِّمُهُ الْقُرْآن اپنی اولادنو قرآن سکھاؤ اس دین اللہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ انہ نے دینی دنیاوی تعلیم انہوں کچھا کر کے پہلے آپ نے مدرش شاہ اولانا محمد زاکر اور پیر کرم شاہ اوہ اس کی آنگی کہ مدرش شاہ پہلے صرف دینی تعلیم انہوں لیا دنیاوی کو ہی نہ آنگی انہوں نے اے ضرورت محسوس کیستی کہ یہ دنہ تعلیمانی ضرورت ہے انہوں نے بڑی سونی مثال دیتی ہے اوہ فرمانتے ہیں کہ جیڑا دین پڑے ہویا شخص ہے اوہ دیکھو محول معاشرے دا علاج ہے لیکن تشخیص کوئی ہے جیڑا کالک یونیورسٹی پڑے ہویا ہے اوہ دیکھو محول معاشرے دی تشخیص ہے علاج کوئی ہے محول معاشرے دی تشخیص ہو دیکھو رہا ہے کی کی مرک لیکن اوہ دیکھو علاج کوئی ہے جیڑا مدرسٹے پڑے ہو صرف دین پڑے ہو دنیاوی تعلیم نہیں پڑے ہو اوہ دیکھو علاج ہے لیکن تشخیص نہیں دیکھو دینی دنیاوی دو میں تعلیم آ جامن دین وارنی تعلیم مجھ معاشرے دا علاج ہے اور دنیاوی تعلیم مجھ معاشرے دی تشخیص ہے جدو اے دو میں اکھٹیاں ہو جامنے پہ پھر سونے تھے سوا جاؤ اس بستے انہ دنہ تعلیمہ بھی ضرورت ہے لیکن دنیا دی تعلیم انہوں دین دی تعلیم تے فوقیت رہ دیتی جاوے پہلے دینی تعلیم ہے بعد اتنی آنی تعلیم تینا دو انہوں ملا اور دینی تعلیم بستے جس طرح کے انہوں نے بڑی ہیں سونے گلا کہ ساڑھا امام ساڑھا امام رکھنے ہوں تو ان واقعہ جاندہ ہے خوشی غمی تیری رات روز روٹنیاں تیری ہیں اے چیزہ اے چیزہ نہیں ہوگی یعنی مسجدے چھوڑے پچھے آسکھڑو کے انماز پڑھئے تشامی اس چھاپا چاہے امام آمد بن عمبر رحمت اللہ نے بہت بڑے بزرگ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں آپ انہوں شے لکھ حدیث سبانی دار اتنے بڑے آپ عالمِ قرآن مجتہت دین سمانے دیں آپ حدیث پڑھا رہے ہیں کہ گروں آواز آئی تھی آٹا کوئی نہیں کی آواز آئی آٹا کوئی نہیں کہ آپ فرمائیں میں اس حدیث میں جو سو مسئلہ استدلال کرنا ہا لیکن اس آواز میں میرے ذہن جو سارے مسئلے کر چکے فکر ماشاء مسئلہ ہے کہ اے جڑی آواز یہ نہ گھر آٹا کوئی دی سو مسئلے میرے ذہن جو نکھے اے اپنی مسجد کی اچھے کاریزہ انتخاب کر کے چھوٹے بچیاں میں بچپن پھلا مجلہ کہ آمیر زیاد صاحب بس رہن داک چوک سے مدرش جائے یہ کری اس پاس تو ہلا چکھا لگے کہ تیسی ہافیز تا ہافیز آئی پھلا مجلہ دو کاری پڑھیں در میں خود ہی پڑھیں سو سو تسی سی سی صرف ہفت کاری نہیں بکاری نہیں ناظرین بچے انہیں قرآن جا کے سوچ تو انہوں پتہ رکھ سی بکن بسرد کاری پہ ناظرین بچے پڑھیں ابتدائی جتنے مسائل ہیں کہ بچپن جدو یاد ہو جام جڑا رہا بچپن جاڑ 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 جڑی تربیت بچپن چھو جاوے ساری زندگی بچے نکم لہذا سانو ضرورت ہے اس عمر دی کہ اسی اپنے بچیاں دینی تعلیم بھی ضرور دے دنیا کی تعلیم تسانو بڑی فکر بچہ سکولے نہ جائے کہ ماں بھی سرتباہ ہوں گی یہ پہنا بھی سرتباہ ہوں گی اببہ گھر آوے تو انگیز آج یہ کوئی لوگ کیا سکولے لیکن یہ قدی مسید تے نہ جائے قرآن پڑھن نہ جائے او دی اصلا قدی فکر او دی سان فکر دی تجھے پیرا جینا پقصد دوسرا پیارا مقصد ہے کہ لوگ کے درمیان سلہ کام سلہ کام دین مجھ کتنی علیت ساڑھے محمدی شریف دو مرلے زمین کتنی دو مرلے زمین لڑ پہ برادری بچ آپ پس بلائی ہو گئے تقریبا دو میں پارٹی ایک بندہ بھی قتل ہو گیا دو مر پارٹی دو دو کروڑ تو باد لائے زمین کتنی آم آجتہ کو خالی پہ بھئی بھئی خالی بھئی بھئی صرف دو مرلے لڑے دو دو کروڑ تو باد لائے چکے لیکن بندہ بھی قتل ہوگیا آٹھ ھٹھٹ نو نو سال جیل بھی بھلتی کھلے لیکن لیکن میں سلام پیش کرنا اینا جوان اینا بھائی جذبہ اللہ نے اینا دے اندر ای جذبہ پایا کہ دو لڑے سلا کروڑی یہ دی کتنی اہمیت منا ویش حضور صلی اللہ حاج دے بھوکے آخری نبی آخری حضور منا ویش حضور ویش حضور فرما بڑی کمولی جیتی گھڑی حاج دے دیار اے ذرا غور نے سنا بڑا قابل عمل اور اہمیت والا جنبہ کہ حضور نے پرمایا دعا دہ ٹائم نبی دہ سردار دعا کر لگا قریب آج دعا کر گئے جیڑی دعا مگنی کمول ہو لیکن پھر اچانک حضور نے پرمایا جس بندے تھے کوئی برادری تھا بندہ نراز جاؤ پہلے صلح کر گئے حضور نے پرمایا جس تھے کوئی نراز ہو تکی کر کیا رہا حضور نے اعلان کی تھا کوئی نہ اچھے حضور نے پرمایا دعا دی کمول یتنی گھڑی منا رحمت آدم نے دعا کرنی نرز عبد ہی جماعت لیکن جس کوئی نراز جاؤ صلح کر کے آو کوئی نہ اچھے مومن مومن دا بھائی فأس لہو بینا اخ بھائی اگر کوئی دو لڑ پنند تس اندر درمیان صلح کرا پت قل اللہ اللہ قل درو لعل لعل لحم تا رحم گلت جائے ایدی مزید اہمیت میں دون بابا ساتھی بابا ساتھی فرمان دیں کہ انج جھوٹ مارنا گناہ قرآن سنت تخلاف جھوٹ بڑی سخت بھائی جھوٹ تے خدا دی لانت اتنا سخت رفض لانت نغاہر قادم لیکن اگر دو بندے لڑے لڑے اندر صلح قرآن وست جھوٹ بھی بول دیتا جائے بزرگ فرمان دیں گناہ نہیں سوا میں مثال صاحب میرے بھائی سیدھ نہیں لیکن میں مثال بھائی سیدھو میں لگ بھی کوئی بندہ آمیر صاحب جا کے امان اللہ نعیمی تیری بڑی تعیف پیا کر دا آمیر بندہ ہی چکل لائے حالان کہ نکی تی کوئی اس وہ انہوں جا کے کی آدھ ہے وہ تیری تعریف کی کر دا میرے کھڑا ہے میں آ کے دے تو آمیر اور اہمیر لڑے بھائی تیری بڑی تعریف کی کر بندہ بندہ بڑا چل بڑا اچھا بندہ تخلاق بڑا حالان کہ میری تاریف سواب بھی اتنا اہم معنی سلا کرام بہت کٹ دن لیکن یہ تھوڑا منشور ہے مشن ہے اور ماشاءاللہ میں اس مبارک پیش کرنا کہ اس برزگا اور کام عظیم کوئی نہیں بلکہ حدیث بیت تہیز 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 کتنیا تقریرہ ہو سکتی بھئی حضور صلی اللہ نماز لیٹ ہو گئی حضور صلی اللہ کرام دو قبیل یا نماز بھی تاخیر ہو گئی حضور صلی اللہ کریں تے صلی اللہ کرا کے لے دوں آئے حضرت صدیق اکبر نسی ابا نے کہہ نماز پڑھا دے ٹائم ہوگی کھڑے نماز پڑھا پیچھے آئے پیچھے آکے کھڑے ایک پاس نماز ایک پاس دو تھی صلی اللہ نبی کریم نے نماز بھی تاخیر کر لی لیکن صلی اللہ خرار ایک اعلی مشن ہے دوسرا زکاة اور مشر اگر اے دوں میں چیز سرد محول بچ آگیا نا اللہ دے فضل غربت ختم اہم ترین چیز اندوں میں زکاة اور مشر یہ بہت زیادہ توجہ ضرورت اور قرآن پاک اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن پاک ہی انت آیات اللہ پاک نے اس چیز دو کم بار بار تاقید فرمائے اسلام اہم ترین اسلام کے پانچ ارکان میں اہم ترین رکن ہے زکاة اور میرے آقا نے فرما بس طرح بھائی خیر سن کہ میں لبدا پھردہ بابا ساتھی دے والی میں او تا بابا ساتھی دے قول اے اقوال او حدیث چھ رہے حدیث بچے ہیں میرے آقا نے فرمایا میں اللہ دی عزت دی قسم حضور قسم چاہ کے فرما حالان کہ تسوی سمجھ دار لوگ بیٹیو حضور قسم ناوی چاہ من تس صادق آئی حضور نے قسم چاہ ان دی روڑی نہیں ساتھ ایمان نے حضور نے حق تس سرچ لیکن سرکار نے قسم چاہ کے فرمایا جیدہ اللہ دی را بچ خرچ کرے غریب دوسرا فرمایا میں اللہ دی قسم بندہ ہو بھی حق تے ہو بھی تے لیکن او زلت برداش کر سلا کر لگے نیمہ ہو جاوے جھک جاوے کہ یار چلو محول فساد نہ پھیلے حضور فرمایا حق تے عمر بے باوجود در گزر کر لگے میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دی عزت تی قسم ہو دی عزت کمی قسم سک چک کے حضور نے تسلی ارشاد فرما تو ما شاء اللہ اس سارے منشور نے اس تنظیم دے بڑے حسین نے عالی بس آخری میرا جملہ اس میں مقرران جتنی مرضی تقریری لمبی ہوندی جاتے منشور بڑا عالی قرآن و سنت دے مواد دی انتہائے اس لیکن میں آخری جملہ جدو میرے بھائی دا بھائی بھائی اگر اگر ارز کی دیا خون اگر سب نڈو پہلی چیز ہے کہ جیڑا عمل بھی ہو دے شہرت وستے اخلاو وستے ریا کاری وستے کہ لوگ میری اچھا بیان کر اے تمنا نہ نہ ہو دے تمنا یہ ہو اٹھتی ہے آگ تیرے لئے کھلتے ہیں لگ تیرے لئے میرا کینا میرا مرنا میرے رنگ تیرے سب نڈو بڑی چیز دین بنیاد ابتدائی چیز ہے خلوص اخلاق نیک لکھتی کہ جیڑا عمل کرو اللہ دی رضا جتو اللہ دی رضا بستے عمل کرانگے پھر بودے بچ اللہ مدد سامل حال ہو خلوص نہ لیلہ ہی یہ دی مثال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و سلم بیار بڑیا مثال ایک مثال حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی بچ کریم ایک کافر نے پکڑے آیا گرایا تلوار مارن لگے اس کافر نے مولا علی مبارک وجہ اللہ والے چہرے تھوک جناب مولا ملتضی نے اچھاڑ دی دشمن پکڑے آئے مارن لگے انتے انہیں کی کی تا چہرہ مبارک تکے علی پاک چھاڑ دی تلوار اٹھا دی جو حیران ہو کے آدھا کی اللہ میں تا تا بلکل کنٹرول اچسا تا تا دی بیدلی کی تی وزی تا جلدی مار نسی فرمایا علی نفس دا شیر مین حدی خدا دا شیر مین تا مین تا پکڑے آئے اللہ وستے گرائی آئے اللہ وستے تلوار چرامن لگے اللہ وستے اون تا میرے چیرے تا تھوکے مین نفس دا غصہ آیا مون تین مار دا تے اپنے نفس وستے مار نا قدی دا کوئی عمل مالک دی رضا تو عمل تھوڑا ہوئے او دی اخلاس ہوئے او پہاڑ اتنا عمل بڑا ہوئے او دی ریاکاری ہوئے او ذرہ برابر بس ایک کوشش رکھو اللہ کو منگو تنہائیا مجبہ کہ یا قیامت والے دن سب انہوں پہلے جو بندے جانبی جون عدیث ہمچ ہون دائے ایک عالم ہونا ایک سخی ہونا ایک شہید ہونا کتنے بڑے مقام ہیں عالم شہید سخید کتنے عظیم مقام ہیں لیکن کہ انہوں اخلاص نہیں ہونا اخلاص نہ ہونا دی وجہ تو انہوں پکڑ للاحیت نیک نیتی کہ میرا اللہ میرے عمل راضی ہوئے کہ اخلاص ہوئے گا انشاءاللہ کبولیت کبولیت اخلاص پیڑی گل اگلا جملہ ایسے تقام ہو دن مینے بڑا بڑا کام اور خلوس نہ بندہ قدم اٹھاوے اللہ دی خصوص مدد چاہ امام غزالی نے دیکھ حقیم یا سعادت کہ درخ دی لوگ پوڑا پہ درخت پوڑ دے پہ دی اندر اللہ دی توحید کا جوش ہو سا کیا ہو میرے اللہ دی عبادت شرک لوگ درخت پوڑا پہ کر دی سرک پہ کر دی مجھا کٹ دی امام غزالی فرمان دی او کٹر دی لوگ پہ پوچھ دیں اس کا چھوڑ جناب تو سا کوئی کبر دیا گئے تو سا پڑی کبر جو آپ پڑی اللہ اللہ کرب آپ پر نہیں نہیں میں کٹڑا میرے اندر سرک خور انہوں نے دولہ لالہ شریصہ انہیں اگر جناب توانو زانہ لے پائنچ دی ملس سرانہ دنیا بڑی یتی لالہ جی دو ترائے آپ خرچ کر لگے دو خیرات کر لگے پہ تو سباب ملتا چھوڑ باد سا انہ کچھل اٹھیں لالہ چی جا گئے واپس آئے کوئی ہفتہ کوئی دی ملے گئے ہفتے بعد دی رم تو ہی نہ ملے گئے غصہ آیا امام غزالی فرمان دی اللہ نے مقابل گرا دی دا دے وہ سمجھے میرے ہنج غالب آگئے انہیں لالے سیتہ پیسے آگئے وہ واپس آگئے ہفتہ انہوں ملتے رہے ہفتے بعد پھر غصہ آئے جب نہ ملے انہ کائی تکٹنا جو گئے تھے وہ بندہ مو آگیا اسہ کہا جناب مربانی کرو پھر کی کٹ کرنا ہی انہوں کہا نہیں کٹ شرک ہو رہے پھر کشتی ہوئی آج اس بندے دع لے آج اس بندے دع لے تو انہوں فرما یار انگے تک سنی سکی کھانا ہوں تک پانچ دن پانچ دیرہ ملت دن میں چنگا کھاندہ دن دن کار تُو میں میں تیرے کے غالب آگیا آج تُو میں رہتے غالب آگیا بجا کی یہ اس آج کہ اللہ دی نظا وست جائے آئی دوسری بولو لالت دی وجہ تو مال نام لان دی وجہ تو مقصد ہے کہ جدو اللہ دی نظا وست قدم اچھ گئے اللہ عمل اگلا جڑے وہ ہے استقام ہو کی ہے اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبْدُنَ اللَّهُ تھوڑا کرلو لیکن کرو استقام ہمیشہ جی جس عمل تے ہمیشہ لی ہے اس عمل قابل قبول ہے ہو گئے تھوڑا مثلا ایک دن تُسی پائنس ہی پارچ پڑھو مر پورا مینہ قرآن کھول دیکھ ہوئی اُس رَبْدُنَ ذَنَّ دَو رَقُو پڑھو پر پڑھو تسلسل ہمیشہ کرو اس مثال حضرت معروف کر کی ایک بزرگ ہوئی وہ فرمان دن کہ درخت درخت عبادت پی کردام درخت بین آکھ کون مثلی ہے معروف میرے طرح ہوگا میک تیرے طرح تیمی ہو جاؤ اوزا کیا لوگ پتھر مار دن میں پھال دن میں چھان دن میں پھائدہ کو جان آپ پرمایا تیرے رچ گوبیاں تا ہیں پتھر مار مار دن پھال دن چھان دن ہے تیرے شبز تیرے شاہد لوگ پھائدہ اوزا کاٹ کیوں جتا جان اوزا کیا ایک میرے کمی مین ہے اوزا یہ کہ ہوا امدی میں این جو جان میرے مجھ استقامت ہو جس تم محن کیا جان جی استقامت ہے وہ تھوڑا بھی ہے اتنی مدد ہے تتنزل علیہ الملائک اللہ تخاف ولا تحضل و اب شر بال جنت اللہ کنتم تو عدود نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنيا وفی آخر یہ اتنی خوش خبریاں انہ 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 رب رب انہ سم استقامت کر دیں اللہ تو انہ استقامت عطا فرمائے اللہ خلوس عطا فرمائے اور میں دل دی گہرانیاں جو دعا کہ بھرمائے یہ ساتھا کام ہے جو مشاہد ہے پیرانی اصلاح میں ہاتھ چمئی دے ہیں یہ جیسی ہے ساتھا تعارفی حضور دین دی غلامی ناڑی لیکن اللہ بھلا کرے دوسرہ ساتھا ہاتھ بتایا ہے کہ ایک کام کیتا ہے ازا کون کا ٹھیا کر کے اے تلحیب بن لیڈیاں تسری سال سکھے سجاہ کیا کیا ہے بہا ایترا کسی کتنی کھڑے ہیں اور اگاہ آگے کوئی تسی بزیر سال میں قرآن و سنت دیروشنی ویڈی کوئی خوشبو بکھیر ہو الحمدلللہ پاک وردی مدد کرے اللہ تعالی استقامت دے اللہ کریم جللہ وعلا ساڑھے حالت رحم و کرم فرمائے جتنے تساہ کم جتنے سارے قابل تحسین ہیں اللہ تعالی خزانہ غیب جو مدد فرمائے استقامت عطا فرمائے خلوص عطا فرمائے آمین سمامین با آخر دعبانان